اچھا بچہ بننے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد بہن وسلم ورسول کریم جانتے ہو شیخ عبدالقاضی جلانی رحمت اللہ علیہ وسلم دوازہ رن کر دیں سپیکر کم اوسترک کر دیں اس طرح کو اس طرح کر دیں چلو دوازہ رن کر دیں یہ آگے لگائیں تاکہ ہوا سکتے ہیں کہ آگے لگائیں اس مرسے اس کونے میں رکھتے ہیں کوئی اتنی بات سمجھانی پڑے گی جانتے ہوئے شیخ عبدالقاضی جلانی کون تھے شیخ عبدالقاضی جلانی اتنے بڑے بزرگ تھے اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ان کے ہاتھ پر انہوں نے چھ لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا تھے نے اتنے زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھایا تھا مسلمان بنایا تھا خاصوں نہیں تو شیخ عبدالقاضی جلانی رحمت اللہ علیہ یہ اتنے بڑے بزرگ تھے اتنے بڑے بزرگ تھے آپ جائیں کہ ہماری پوری تاریخ کے اندر پوری ہسٹری میں ان جیسا بزرگ ابھی تک دوبارہ نہیں آئے ٹھیک ہے یہ اتنے بڑے بزرگ کیسے بنے پتہ ہیں یہ چھ سال کے تھے کون ہے چھ سال کا آپ کے اندر آپ کتنے سال کی سکس یور کی سیون یور کی آپ کتنے آپ اٹھ سال کی آپ تو اٹھ سال کی لگتی نہیں چاس سال کی چاس سال کی شیخ عبدالقاضی جلانی رحمت اللہ علیہ سنو سنو شیخ عبدالقاضی جلانی رحمت اللہ علیہ چھ دو سکتے ہیں پانچ سائیٹوں یہ تقیق ہے جتنے سے ٹھیک ہے چھ برس کے تھے شیخ عبدالقاضی جلانی رحمت اللہ علیہ سنو 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 تو ان کو والدہ نے دوسرے شہر میں بھیجا کہ تم نے ابھی علم پلان جگہ پر جا کے حاصل کرنا ہے وہاں بہت بڑے متفرس تھے بہت بڑے استاد تھے جن سے لوگ ان میں دین سیکھتے تھے پہلے زمانے میں لوگ ایسے کرتے تھے کہ اپنے والدین کو چھوڑ کے دوسرے شہر میں چلے جاتے تھے قرآن سیکھنے کے لئے حدیث سیکھنے کے لئے کہ وہ قرآن کو حدیث کو بڑی اہمیت دیتے تھے تو تو نا شیخ عبدالقاضی جلانی رحمت اللہ علیہ چھے ورس دیتے ہیں تو ان کو انہوں نے ایک کافلے کے اندر بھیجا خاموش کافلے میں بھیجا کافلے کے اندر بہت سے لوگ ہوتے ہیں اساں بھی کٹھے چلتے ہیں سارے اونٹ ایک اونٹ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھتے ہیں پھر دوسرا اونٹ تیسرے اونٹ کے ساتھ تو یہ ٹرین بن جاتی ہے تو یہ سارا کافلہ چل رہا تھا تو اچانک ڈاکو آگئے ہیں تو اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ جو ہے ہوتل میں جائیں گے کھانا کھا لیں گے بلکہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے بعد پیسے ہوتے تھے آپ گندوں خریدتے تھے پھر اس کو پیچھتے تھے پھر اس کیروپی بناتے تک پھر کھاتے تھے پیسے ہوتے تھے پیسے ہوتے تھے اس سے گندوں خریدتے تھے اس سے سبری خریدتے تھے بس خاموشی سے سنو simplesmente آپ لوگو ہون ہے بہت مزدست کے بطاف واقت ہے کہانی بہت مزید کیا تو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو ان کی امین ہے چالیس اشرفیاں دیتی ہیں کتنی چالیس اشرفیاں دیتی ہیں ان کی روحہ داری فرمایا تھا کہ بیٹا یہ اشرفیاں لے لو وہ کپڑوں کے اندر سلائی کر دیں جیسے یہ کمیز ہے کمیز کے اندر ایک اور کمیز میں لائی اس کمیز کے اندر وہ سلائی کر دیں تاکہ کنگ گر نہ جائے چھوٹے بچے تھے چیز گر جاتی تو نکلے وہاں سے کافلے کے اوپر ڈاکو آگئے ڈاکو نے سورے کافلے کو لوگ دیا سب سے پیسے چھین گئے اب کہتے ہیں یہ تو چھوٹا بچے اس کے پاس کیا ہوگا اس کے پاس زیادہ سارا ٹاپی ہوتی ہے اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوتا تو ویسی کسی ڈاکو نے پچھا تمہارے پاس کچھ ہے تو کہنے لگا جی ہے کیا ہے تمہارے پاس کمیرے پاس چالیس اشرفی ہیں چالیس اشرفی ہیں تو اس نے تلاش کیا جیبوں میں تلاش کیا ٹوپی کے نیچے دیکھا کچھ کہیں سے بھی نہیں ملے کہنے لگا کہاں ہیں تو انہوں نے اپنی کمیز کے اندر سے سلائی پھولی اور نگال کے دکھا دی کہ یہ چالیس اشرفی ہیں تو داکھو نے پھیران رہے گیا نا کبھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ کے بعد یہ چالیس اشرفی ہیں تو آپ نے ہمیں کیوں نگال کے دیکھیں تو شیخ عبدالقادر جلانی کہنے لگے کہ میری ماں نے کہا تھا کبھی جھوٹ نہیں گلتا ہمیشہ سچ بولنا ہے جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے موں سے بدبو آتی ہے اس کے موں سے بدبو آتی ہے جس کو انسان نہیں سنگ سکتے لیکن اللہ کے فرشتے سنگ لیتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے چالیس میل دور سے بھی جلتا ہے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو دیکھو ہر نافرمانی میں نہ بدبو ہوتی ہے ہر نافرمانی میں بدبو ہوتی ہے جھوٹ کے انظر بھی ایک بدبو ہے ایسی جو والدین کی بات مانتے ہیں والدین کی فرما برداری کرتے ہیں جیسے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی ماں کی بات ماننے ہیں اور ہر ہر انسان جو بڑا بنتا ہے ماں وہ پہلے بچہ ہوتا ہے امام شعفری رحمت اللہ علیہ ان کا نام سنائے ہیں امام شعفری رحمت اللہ علیہ ہمارے چار ایمانوں میں سے ایک ایمان ہے امام شعفری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبے رات دیر سے آئے کیونکہ امام شعفری رحمت اللہ علیہ ویٹ جاتے تھے لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے اشاہ کی نماز کے بعد اور چلتے 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 رات ایک دو تین بچ جاتے تھے سمجھا اتنے لوگ آتے تھے ان سے مسائل پوچھنے کے لئے تو رات دیر ہو جاتی تھی تو ایک مرتبے رات دیر سے آئے تو دیکھا کہ والدہ سو گئی والدہ ان کی امی سو گئی تو جلدی سے آگے بڑے اور ماں کے پاؤں چونے اپنی امام کے پاؤں چونے اتنے بڑے آلے تو والدہ جلدی سے اٹھ گئی کہا بیٹا یہ کیا تفہ ہے تم اتنے بڑے آدمی ہیں اور میرے پاؤں کو چونے تاکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑی ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے میں دراصل آپ کے پاؤں نہیں چون رہا میں تو اصل میں اپنی جنت کو چون رہا ہوں جنت جس کے پاؤں کی نیچے ہے تو اس ماں کی فرما مرداری کرنا کتنے بڑوں کو شیف عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ تھے آپ کو ایک اور پیسے سنو ایک ماں تمہیں بیٹھے نہ مرغا کھا رہے تھے مرغا کھا رہے ہیں پورا مرغا کھایا وہاں سے میں ایک بڑی آئی کہنے لگے اے مرغی کتنے مرغے کھاتا ہے روزانہ کہ ایک ہی کھاتا ہوں کہ اتنے زمانے سے جو مرغا کھا رہے تھا ایک ہی کھاتا ہوں روزانہ آج تک کتنے مرغے کھا رہے تھا صرف ایک کھایا کہ میں تو روزانہ دیکھتے ہیں روزانہ تازہ مرغا کھاتے ہوں کہ یہ دیکھنا ہے اس مرگے کی ہڈیاں پھیکی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے وہ مرگہ زندہ ہو کے بھاگ گیا اگل دوبارہ زندہ ہو گئے دوبارہ اس کو زبا کر دیکھوں گا پھر زندہ ہو گئے ایسے بزرگ تھے لیکن کیا ہوا اس ڈاکنوں سے کہا کہ میری ماں نے کہا ہے کبھی چنوٹ نہیں بولنا یہ معنی ہوتی ہیں سمجھے ان کے بات مانتے ہیں امہ اببہ کی بات مانتے ہیں کبھی بھی یادت میں کبھی بھی ماں کے سامنے زبان بھی پھولیں اگر آپ کی امی آپ کے پر سختی کر رہی ہے اگر کسی کی ماں کسی کے پر سختی کر رہی ہے بلا وجہ سختی کر رہی ہے تو وہ کہتے ہیں آہ نہ کر لبو خسی عشقہ دلدی نہیں سینے پر تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں سکائے جا کہ کچھ بھی ہو تو زبان بھی پھولیں شایے وہ کتنی ہی غلط بات کر رہے ہیں کیوں؟ آپ چھوٹے ہیں آپ چھوٹے بچے ہیں آپ چھوٹے بچے ہیں ہم بڑے بچے ہیں ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی بچہ ہوتا ہے ہر آدمی میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بچہ ہوتا ہے بچے کا مطلب کیا ہے آپ روز نہیں فائش کرے گا آج یہ کپڑے کرنا ہے میں نے وہ والے لینے ٹھیک ہے تو اس سے بڑا ہوگا یہ بچہ چھوٹا ہوگا تو کیا کرے گا میں نے یہ والے گوڑی لینے ایسے کہا وہ لے گا میں نے وہ والے لینے اس سے بڑا ہوا تو کیا کہتا ہے میں نے وہ والے کپڑے لینے پھر وہ لے گی اب وہ والے بھی لینے وہ بھی لینے اب وہ والے بھی لینے اس سے بڑا ہوا میں نے یہ والی موٹر سیکل لینے لینے اب وہ والی لینے اب اس سے اوپر والی لینے اب اس سے اوپر والی اب اس سے بڑا ہوا میں نے یہ والی گاڑی لینے اب اس سے اوپر والی لینے اب اس سے اوپر والی لینے ہاں جی اس سے بڑا ہوا کہتا ہے یہ والا گھر بنانا ہے پھر کہتا ہے نہیں اب اس سوسائیٹی میں گھر بنانا ہے اب اس جگہ پہ بنانا ہے ہر آدمی میں بچہ ہوتا ہے خموش ہو جو خصوں میں ہم نا بچوں کے لئے گاڑی خریدتے ہیں سو سے پہلے خود چلاتے ہیں ہر آدمی میں بچہ ہوتا ہے تو آپ چھوٹے بچے ہیں ہم بڑے بچے ہیں ہم آپ چھے سال کے بچے ہیں ہم چھتی سال کے بچے ہیں چھالیس سال کے بچے ہیں چھپن سال کے بچے ہیں یہ بھی تو ہوتا ہے نا اب بولنے نہیں آتا نیچے والے کے بولنے سے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے تو سنو سنو سمجھ ہو گئی ویس قدمی قرمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرم سے ایمان کی رحمان کی خوشبو آتی ہے مجھے ویس قدمی دہمت اللہ علیہ مجھے شہر قرم یمن سے یمن کے احشان تا سنعا سنعا تا ایک قصدہ تا قرم اس قرم کے تھے ویس قدمی آپ آگے جب قرآن مجید پڑھو گے نا تو قرآن مجید کے اندر آپ پڑھیں گے ام نار ذات الوحور اِذْهُمْ عَلَيْهَا خَرُود وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ مِنْ 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 یہاں پر وہ یمن کا قصہ ہے یمن کا قصہ ہے یمن کی پوری کہانیش میں صحیح بیٹھا آپ ان کو لے کے اُدھر چلے جائیں اب ان کے ساتھ اُدھر جائیں امہ کے پاس میباس ابراہیم میباس بیٹھا جائیں شاہ ماشا تو یہ یمن کا قصہ ہے حضرت ویس قرمی وہاں کے رہنے والے تھے حضرت ویس قرمی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ عمر عویس آئے گا تو اس سے دعا کرانا کیا کام کیا تھا عویس میں اپنی والدہ کی خدمت میں اتنے لگے اتنے لگے اتنے لگے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نہ کر سکتے اپنی والدہ محطرمہ کی خدمت ایسے بہت سی باتیں والدہ کی بہت سی باتیں والد کی اس لئے کہ آپ چھوٹے ہیں آپ چھوٹے بچیں ہم بڑے بچیں اب چھوٹے بچوں کو کیا اچھا لگتا ہے ہمارے ہاتھ میں ٹیر ہونا چاہیے ہمارے ہاتھ میں کمپیوٹر ہونا چاہیے ہر وقت کارٹون دیکھتے رہے ہر وقت مرسی کی بشتی رہے ہر وقت ہم گیم کھیلتے رہے ہر وقت یہ ہوتا رہے اس سے پتہ کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر اس کے اندر ریز ہوتی ہیں موبائل فون کے اندر ٹیب کے اندر کمپیوٹر کے اندر ریزز ہوتی ہیں یہ ریزز انسان تو یہ انسان دماغ کے لئے شدید نقصان دیر ہوتی ہیں یہ ایلٹرا والٹ ریز ہوتی ہیں جو انسان کے دماغ کو ڈیمیج کر دیتی ہیں اس لئے میں آغا خان میں کئی ڈاکٹروں کے پاس گیا انہوں نے بتایا کہ اپنے بچوں سے موبائل کے ان سے بھوٹر رکھنا ہے کم سے کم استعمال کریں کیونکہ اس کے اندر کلر رکھن چیزیں ہیں اس کے اندر رنگین چیزیں ہیں اور یہ کام مائن کر سکتے ہیں ماں اپنے سکون کیلئے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے رہتی ہیں اور بچے جناب دس کھنٹے بیس کھنٹے پندرہ کھنٹے چار کھنٹے پانس کھنٹے کسی میں لگے رہے ہیں ایک چھوٹی شئی بات حضرت جویس کرنی کی بات ایک طرف نہیں اس کا ذکر کروں گا ایک چھوٹی شئی بات سامنے ہم عمومی طور پر اپنے قلب کا جائزہ لیں عمومی طور پر اپنے دل کا جائزہ لیں تو عام طور پر ایک بڑی اہم بات سامنے آتی ہے بڑی اہم بڑی ضرورت اٹھانے پھوڑ کریں سنجیبی سے بڑی اٹھانے پھوڑ کریں کہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے اللہ کی یاد مارے دل میں ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت مارے دل میں غالب ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کو جائز پر آر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کو ناجائز پر آر دیا دل اللہ نے اپنے بھی بنایا کہ دل اللہ کے رہنے کی جگہ ہے دل اللہ سے تعلق کی دنیا ہے اب جگہ ہم میں آپ اور ہم سب اپنے دل کا ادر جائزہ دیتے ہیں تو بڑی بڑی اہم باتیں سامنے آتی ہیں عام طور پر جو دیکھا گیا ہے یہ بڑا لمحے فکر لیا ہے کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر دل کے اندر دنیاوی ترکی کے خیارات ہوتے ہیں دنیاوی حالات سوان کے جاری ہوتے ہیں ملکی حالات کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہیں موسم کے حالات کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے اور دنیاوی ترکی کیسے کرنی ہے یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے یعنی اگر ہم رات سونے سے پہلے کچھ دیکھ کے لیے سوچیں کہ کمرا دن ہمارا دل کس چیز میں مشکور ہوا کہ میں ان بچوں سے بھی بات کروں اپنے آپ سے بھی بات کروں آپ سے بھی بات کروں بچوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہیں میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی بات جس بات کی طرف میں لے کے لئے آگا زیادہ تر دل کے اندر یہ فکر ہوتی ہے کیا فکر ہوتی ہے میں آپ کو خود جانتے نہیں لیکن میں امومی بات ذکر کروں یہ فکر ہوتی ہے شعور کیسے کچھ ہو جائے یہ فکر ہوتی ہے گھر والے کیسے کچھ ہو جائیں بیوی اور بچے کیسے کچھ ہو جائیں بلکل جائز ہے بلکل جائز میں جائز چیزوں کی بات کروں ناجائز تو ہے یہ میں صرف جائز کی بات کروں کہ فلاں کام کس طریقے سے ہو جائے گا میری تجارت کس طریقے سے بڑھ جائے گی میرے گھریوں معاملات کس طریقے سے پہتر ہو جائیں گے میرے پروفٹیبلیٹی کس طریقے سے بڑھ جائیں گی کسی طریقے سے جو یہ اس عمر کے بچے ہیں یہ حاشر ہے دنیاز ہے بس عمر کے بچے ان کے فکر ہوتی ہے میں کیسے اکسر لگوں میں کس طریقے سے زیادہ خور پشش نظر ہوں میں کس طریقے سے لوگوں کے اندر اچھے الفاظ سے یاد کیا جاؤں کس طریقے سے بات کریں میں کس طریقے سے اپنا ظاہر بناوں زیادہ تر یہ بات کریں ایسی خواتین میں کس طریقے سے دس خواتین بیٹھوں بلی معلوم ہوں میں کس طریقے سے گھر کو اچھے طریقے سے صاف بکھوں میں کس طریقے عمومی طور پر یہ باتیں غالب ہوں جو کہ جائز ہے منع نہیں ہے بلکہ ہونی چاہیے اگر یہ نہ ہو تو انسان کو بے فکرہ بے حقوق ہوں اور پہنے کیا کوئی سمجھے جائے گا تو لیکن جو انسان کی زندگی کا مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے یہ مقصد کے حسنی کے ذرائع ہیں یہ ہے نہیں ٹرین آجا اور آپ لیٹ فارم پر ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوں پرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہے میرے پاس اور ٹرین نکل گی آپ کے سامنے سے پرسٹ کلاس کا ہے اے تینا ارے میں یہ وسیلہ تھا سفر تھا اصل تو سفر کے ذریعے ٹرین تھی وہاں آپ چھوڑ کے بیٹھے اور خوش ہو رہے ٹکٹ کتنا شاندار کتنا جاندار بلیس پیپر پر بنا ہو کلر فود سلوحان بورڈنگ پاس آپ کو ملا ہو اعلان ہو رہے جناب خان صاحب آجاؤ خان صاحب کہتے ہیں ارے میں ایرپورٹ پر ایسی میں بیٹھا ہو بہت مزا رہا ہے میں دنی جائے گئے یہاں سے یہاں نرم نرم سیڑے ہیں جہاں ذل رہت ہے میں نہیں جاتی ہے تو کیا ہے کیا ہے وہ ضرورت اس کی بوری دوری ہے ذرائع اس نے استعمالی کیا لیکن مقصد تک نہیں پہنچا اس لئے کہ مقصد تک پہنچنے کہ جو چیزیں تھیں وہ اس نے مکمل طریقہ سے نہیں کیا جو دل کا کام تھا اس میں اللہ کی فکر ہو میں اور آپ اپنے دل کا جائزہ لیں اس میں اللہ کو پانے کی فکر ہو کبھی خلوتوں میں اللہ کے ساتھ باتیں کھنے کا معاملہ ہو کبھی خلوتوں میں اللہ کی حضور حاضری ہو جائے کبھی ہم اور تم آدھا ہیں اس رب تک فی سے معلوم کسی اور کوئی عراض نہیں جائے کبھی اس سے ہم کلام ہو کبھی ہم نتم ذراختی کبھی ہم نتم بچاہتی کبھی ہم بتم بی تھے آشنا تمہ یاد ہو کبھی اللہ سے جی حضوری ہو کبھی اللہ سے باتیں ہو کبھی اللہ سے تعلق جی میں تو بڑا حقیقت کو سنجھے میں ریالیٹی بیس کام کرتا ہوں نہیں نہیں اپنی ریالیٹی بیس کو یہاں چھونا پڑے گا کچھ دل کی فکر کس طرف ہے دل کی ساری فکر اسی طرف ہے کہ گھر اچھا ہو جائے لیکن گھر اچھا کرنا یہ ضروری ہے کہ زندگی میں سے نہیں ہوگا تو پریشان ہو گیا نہیں ہوگا تو مقصد سے اٹھیں گا ادھر تھاند پر احمد اللہ اسے جیسے نکالے تو میں پھو اتنا ذکر کرتا ہوں کہ میں اپنی صحت کی پروائی نہیں مجھے اپنی صحت کی پروائی نہیں رہتی اور میں اتنا اتنا ذکر کرتا ہوں مجھے بڑی تیفیات آتی ہیں اور ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے حضرت احمد نے بڑی بنیادی بات لکھی ارشاد فرمایا کہ اصلاح کا بنیادی تعلق صحت کے ساتھ ہے اگر آپ کی صحت صحیح ہوگی تو آپ کی اصلاح بھی صحیح ہوگی اگر آپ کی صحت صحیح نہیں ہوگی تو آپ کی اصلاح بھی متاثر ہوگی تو صحت بنیاد نہیں ہے لیکن بنیادی ذرائع میں سے ہے میں ہی کہہ رہا ہوں کہ دل کا رخ دل کا رخ ان سب باتوں کی طرف جو ہے وہ ہونا چاہیے لیکن صرف اینی باتوں کی طرف وہ یہ نہیں تو یہ دن میں ایک بار بھی خیال نہ آئے کہ میں نے کبھی اللہ کے سامنے حاضر ہوئے اللہ کے سامنے روئے ہوئے زمانہ ہو گیا میں دنیا کے سامنے بننے سببنے کی فکر تک بنوں میں اللہ کے سامنے اپنے قلب کو کتنا بنایا اللہ کے سامنے اپنے دل کو کتنا سچایا ہے سوارا ہے اللہ کیلئے دل میں کتنی مہت رہتے ہیں اللہ کیلئے دل میں کتنی مہت رہتے ہیں اللہ کیلئے میں کتنا سوتا ہوں اور اللہ کیلئے کتنا جاتا ہوں کتنا زمانہ ہوا کہ میں نے اللہ کے سامنے اٹھ کے دو رکت نماز پڑے ہوں جس طرف سارا جہاں کے بیل سارا جہاں ہے کہ بیلات بڑا سوتا ہے سارا جہاں تو سو رہا ہے لیکن اللہ میں حاضر ہوں آپ کے سامنے اور ہمارے مدرسے میں ایک کلے بل ہوں تھا رات کے وقت اوصل ہوتے پنہ بیش لڑکے ہوتے ہیں سب کے دس طرح ایسے 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 دس کے ادھر لگ رہے ہیں دس کے ادھر لگے ہوئے ہیں اور سائیڈوں پہ انباری ہیں درمیان میں فاصلہ ہے کہ وہاں دستہ خان بچھا کیا نہ کر سکیں جب وہاں پہ رات پوٹھ کے نماز پڑھ سکیں تو کلے بل ہوں ہوتے ہیں مسلح بچھایا شروع اے اللہ یہ دیکھنا یہ بل خان بچھو رہا ہے اے اللہ کریم داد بچھو رہا ہے خالد نواز بچھو رہا ہے اے اللہ دیکھنا اچھا جاگ رہے میری پہلی پوزیشن آنے چاہیے تمہیں سے کریم نواز کرتے ہیں اے میاں اللہ سے دعا مان ہماری شکیتیں نہیں لگاؤں تو کس چیز سے ہمارے قلب میں اللہ کی فکر پیدا ہوگی آخر کیوں بیدہ نہیں ہوگی یہ فکر بھی تمہیں ہمارا ایک نوازم سٹو میں بلتا تو ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے یار سب کہہ رہے مجھے ٹینشن ہوگی یہ سوال 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 ہمارے ایک ساتھی بڑے نا من چلے کیوں سمجھ کے پہ گیا مجھے ٹینشن ہوگی تو مجھے ٹینشن کیوں نہیں ہوگی ان تو کس چیز کی ٹینشن ہوگی تو مجھے کیوں نہیں ہوگی ٹینشن یہ کیا مجھے بالکل بھی یاد نہیں ہے کہ مجھے سب کچھ یاد ہے میں تو مطلع ہوں کہ مجھے سب کچھ یاد ہے اب ان کو ٹینشن ہوئے اتنے پڑے لکھی اتنے ذرہ ذہن اور جینئس ان کو فکر ہو رہی تو مجھے کیوں نہیں ہو رہی اور یہ ٹینشن کی بات ہے کہ کونسی چیز جو ان کو یاد نہیں ہے اور مجھے یاد ہے تو اللہ حالت ان کو سب کچھ یاد ہے تو پھر ان کو ٹینشن ہو اللہ ہم تو یہ بھی بھولے خسنے کی بات ہے میں نے حسنے بھی کہتے ہیں لیکن اصل میں تو اس کے وقت کتنی والٹیاں بہتی جائیں کہ ہمیں کیوں فکر نہیں ہوتی کہ ہمیں اللہ کا قلع حاصل نہیں ہو رہا ہمیں اللہ کے علاقاتیں حاصل نہیں ہو جائیں کیا وجہ ہے ہر چوتھے دن کے بعد نافرمانی ہو جاتی ہیں ہر ساتھے دن نافرمانی ہو جاتی ہیں ایک تو ہے نا سر میں درد ہو گئے ہیں یہ سر میں درد ہو گئے ہیں جس پرین کھا دو پھر ایسے کمول کھا دو ٹھیک ہو جائے ہیں ایک ایک ہے میگرین ہو رہا ہے میگرین بھی سر کا درد ہے اور سر کا درد بھی سر کا درد ہے لیکن میگرین جو ہے وہ کیا ہے وہ بیماری ہے سر درد عارضہ ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے ہر چوتھے دن گناہ ہو رہا ہے ہر چوتھے دن فلم دیکھ رہا ہے ایک ساتھ بڑے میرے قریبی بہت ہی قریبی دوست ہیں مجھے کہانے لگے کہ مجھے فلان ڈراما دیکھنے سے بڑا فائدہ ہوا بڑی مجھے مضبوطی آئی ہو ایسا آیا میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں آج کے نوجوانوں کو میں نے کہا کہ حضرت مجھے دیمیلہ حضرت فانویر احمد علیہ نے ایک بنیادی کہ جو آپ لکھ بتا رہے ہیں میں گیرنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ مطمئن ہو کے بتا رہے ہیں لیکن آپ مطمئن اس لیے ہیں کہ آپ کے بیک میں ڈیٹا نہیں ہے آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے آپ کے بس علم نہیں ہے اس لیے آپ مطمئن ہیں میں حضرت کے ساتھ ایک زمانہ اللہ تعالیٰ نے دو تروایا حضرت کے ساتھ حضرت کی صحبت میں تو اُس زمانہ میں خانکہ میں بڑی خانکہ میں جانا ہوتا تھا حضرت مولانا شاہ کی محمد اقتر صحابہ رحمت اللہ علیہ کی خانکہ میں تو وہاں پر ایک صوفی بزرگ بہت اچھا بیان فرماتے ہیں ماشاءاللہ نیک آدمی ہیں بہت ہی نیک تو ان کے کوئی تعلق والے کوئی کسی میں بیان سنا ہوتا جن کا تعلق دعلم کراچی سے تھا تو ان کا بیان رکھوانے کی کوشش کی تو وہاں کہ اکابرین کے مشکرے میں نہیں نیا منع کر دیا تو تو انہوں نے جو میں اپنے کانروں سے سنا حیرت کی بات ہے بیان کیوں منع کر دیا انہوں نے انہوں نے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے بیان ہو جاتا تو تربا کا فائدہ ہو جاتا ایسا 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 ہمارے افسادی مخشنیم صاحب دعوان برکات انہوں نے فرمایا جو یہ کہے کہ میرا بیان ہوتا تو فائدہ ہو جاتا اس کا مطلب در جائل ہے وہ بیورکو مسترین ہے بہت ہی بہت ہی بیورکو ان کو نہیں کہا کسی دوسرے موقع پر کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا بیان ہونا چاہیے جو یہ کہت کہ مجھ سے مسئلے پچھو مجھدہ کا مجنون ایمان ماری فندقی مجنون ہے جو ہر موقع پر جناب تقریب جھاڑنے کی یہ تیار اگر اٹھا ہوئے کہ سمجھ لو یہ یہ بیس سندہ آدمی ہے جس کو ہر جگہ بیان کرنے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیان ہوتی ہے کہ میرا بیان ہوتی ہے اتنے لوگ سن رہے ہیں میرا بیان ہوتی ہے کہ تو منصب ہے اس پر ڈرنا چاہیے کہ تو منصب ہے اس سے ڈر لگنا چاہیے اس منصب کیوں کو شوقی میں ہو جانا اس کا معنی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے بیٹ میں کوئی ڈیٹا نہیں ہے بیٹ میں کچھ ہے ہی نہیں اس کے بس یہ اوپر اوپر سے بنا ہوا اس کا مطلب ہے انہوں نے مثال فرمائی کہ آپ لوگ آج کل تو گیزر کا سستم آگیا نا آن بچوں نے تو پانی درم ہوتے دیکھا نہیں آپ لوگوں نے تو دیکھا نا جب چولے پر پانی چڑھاتے ہیں تو آواز آتی ہیں نا اندر سے آتی ہیں مرے خواتین جب چاول ہوا آتی ہیں تو چاول جب اوپر رکھتے ہیں تو آواز آنا شروع ہوتی ہیں اور پھر وہ آواز بند ہو جاتی ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے چاول اوپر گئے اس کا مطلب پانی درم ہو گیا کیونکہ آوازیں آنا شون 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 کی آوازیں آنا بند ہو گئیں تو مطلب یہ ہے کہ چاول تیار ہونے والے ہیں جی اس ہوئی ہوتا ہے ایسی سوئی ہوتا ہے آپ نے کونسا روٹی کو دیکھا ہے جب پکی نہیں ہوتی نا فرک پھولتی ہے جب پرد جاتی تو فرک پھولتی نہیں ہے کیونکہ اندر سے پرد چکی ہوتی ہے اچھی ہوتی تو موٹی جو اوہ ماں پھر تو نہیں موٹی ہوگی ہوں تو موٹی نہیں ہوتی ہے وہ اصل میں اس میں ہوا بھری ہوتی ہے تو ایسے لوگ جو بہت زیادہ شور مچا رہے ہوتے ہیں فرمایا کہ ان کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہے فرمایا کہ اس صاحب کے اوپر بہت شور ہوتا ہے لیکن گہرائی نہیں ہوتی ہے یا نا اللہ راپ کر تک راپ یہ ترون سے لیکن گہرائی نہیں ہوتی ہے سوندر کے اندر جاؤ گہرائی ہوتی ہے جو جتنا گہرہ ہوگا اتنا خاموش ہوگا تو وہ اتنا ڈرے گا وہ بات کرنے سے اتنا خبرائے گا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جو اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد آپ نمبر ایک تو اپنے گناہ پر فخر کا اظہار کر رہے ہیں اور نمبر دو آپ دوسروں کو بھی تعلیم کر رہے ہیں کس بنیاد پر تعلیم کر رہے ہیں کوئی اس سے جذبہ پیدا ہوتا ہے آپ نے تو نہیں دیکھا ہوئے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو پتہ نہیں کہ اس سے کیا جذبہ بنتا ہے کیسے جیسے بنتا ہے ہر چیز کو سمجھنے کے لیے ہر چیز کو سمجھنے کے لیے اس کا چکھنا ضروری نہیں ہوتا خنزیر کی حرمت کو بتانے کے لیے پر کھانا پڑے گا شراب کی حرمت کو بتانے کے لیے پر چکھنا پڑے گا یہ تو کل مسکر ہوا حرام حدیث میں تو اثر کہ ہر مسکر جو نشاہ اور چیزہ وہ حرام اب اس بوتل میں جو ہے وہ تو چکھنے سے پتہ چلے گا آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بوتل کو چکھو پھر بتو اچھا یہ والی حرام ہے جو قرآن نے بتائی تو چودہ سو سر پرانی آج کی شراب چھوڑی ہیں آج کی شراب پہلے چکھیں گے پھر بتائیں گے کیوں جی ایسے ہوتا ہے اس درامی کے بارے میں تو آپ ایسے کہیں گے پھر اس کو دیکھو پھر آپ بتاؤ کہ حلال ہے حرام کیا بے وکوف ہوں والی بات اتنی بنیادی بات جن کو نہیں بتا اور وہ دوسروں کو تعلیم کرتا کہا لگا نہیں اللہ کی قسم میں بڑا موقع چوکے کیا رہا ابھی تو آپ نے قسم تھا لیے چلو اب آؤ کہ حضرت مجدید ملت حضرت حانوی رمض یہ بات آپ کی کام آئے گی انشاءاللہ ہمیشہ جبے پہ کام آئے گی فرمائے کفر اور اس کے ملحقات ملحقات یعنی کفر اور اس کے جو نی کے کی چیزیں جیسے گناہ ہے فسک ہے فجور ہے اس طرح کی چیزیں ہر بندہ اپنے آپ سے اپنے دل میں فیصلہ کریں کفر اور اس کے ملحقات ان تمام کا بنیاد نفس ہے چلی ہے آپ کہیں اپنے والدین سے ناراض ہو رہے ہیں آپ کہیں اپنے بچوں سے ناراض ہو رہے ہیں اس کے بیش پر دیکھیں کہ آپ نفس کی وجہ سے ناراض ہو رہے ہیں اپنے دل کی وجہ سے ناراض ہو رہے ہیں یا اللہ کیلئے ناراض ہو رہے ہیں اگر تو اپنے نفس کی وجہ سے ناراض ہو رہے ہیں تو کہ تو غلق چیز ہیں تو کفر اور اس کے مرحقات سارے کے سارے نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں اس کی بنیاد نفس ہے نفس سنجھتے ہیں اپنی خواہش اپنی خواہش اپنی خواہش کا مطلب ہے غلط خواہش حرام نہیں کہہ رہا ناجائج نہیں کہہ رہا غلط خواہش غلط کیوں میں سب چیزے رہے ہیں اور اسلام اور اس کے تمام مرحقات ان سب کی بنیاد عقل کامل ہے یا رضائے کامل ہے خداوندی رضائے کامل ہے خداوندی یعنی اللہ کی کامل رضاوندی ٹھیک ہے اب اسی میں آدم جیسے ہمارے برزور سے طلب آتے ہیں کہتے ہیں جی میں نے پٹکے والو رکھے ہیں کیونکہ میں نے قصود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرنی بہت صحیح فرماتے ہیں ہم دل سے بتاؤں کہ سنت کے پوری کر رہے ہیں فیشن کیلئے کر رہے ہیں یہ آپ کا دل بتائے تھا اگر آپ عاشق کے رسول ہو تو آپ کی دوسری حرکت ہے صحیح فرماتے ہیں اور اگر تو ایسے عاشق کے رسول ہو کہ آپ خوب لمبے بال دکھنے میں جو تکالیے کے آپ اٹھائیں گے اگر آپ واقعی طرح عاشق کے رسول ہو تو کسی امد سے نظر ہوئے ہیں پتہ چلنا چاہیے واقعی طرح عاشق کے رسول دالی تو کٹی ہوئی ہے یہاں سے آپ بڑھا رہے ہیں یہ عاشق کے رسول یہاں سے دو دکھا رہے ہیں توڑا نیچے زنگی دکھا رہے ہیں کیا مرد میں بیرس پاس ہے اس سے مرد میں کوئی نقوئی دال میں کالا 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 کچھ نہ کچھ تو ہے تو خیر اسلام اور اس کے تمام مرحقات اس کا تعلق اقل کامل سے ہے اس کی بنیاد اقل کامل ہے اور اس کی بنیاد اللہ تعالی کی رضا مندی ہے سمجھ میں آگی بات مشکل بات تو نہیں ہے مجھے بڑی مشکل سے سمجھ میں آئے گی کہ میں اس کو بہت آسان الفاظ میں جاؤ آپ کو کہاں سے سمجھیں آپ بڑے ہوگے نا تو پھر سمجھ میں آئے گی ہمارے ملوی صاحب ہر جملے جملے ہوگے بیسیوں بار قرآن میں ذکر آتا بیسیوں بار کیا ہوتا ہے ہر دفعہ سوچتا تھا بیسیوں بار کیا ہوتا ہے جب میں مدلسے میں ہے تو سب سے بھیل بیسیوں کی تحقیق یہ کیا ہوتا ہے اس کے پیچے بیسی کے نصائل لکھ لے گا یہ کیا ہوتا ہے بیسی کیا ہوتا ہے تو آپ جب بڑے ہوگے نا تو آپ کو یہ جملے انشاءاللہ یاد آ رہیں گے تو آپ تحقیق کرو گے آپ کو سمجھ میں ابھی صرف سن لو ریکارڈ کر لو اللہ کہنا کہ میں نے تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لئے دیکھا اگر ٹھیک ہے یاد ہے تو وہ ذہینہ ادمی ہے ایمان کو مضبوط کرنے کے لئے دیکھا اچھا ٹھیک ہے وہ بہت اپری سال ہے آجی ہاں آجی کرتی سے بھی ہیں ماشاءاللہ بہت نیک آدمی ہے بہت نیک آدمی ہے تو غیبتا نیک آدمی ہے وہ انہیں گلتی کری جاتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں ہاں جی میں نے کہا ٹھیک ہے اب اگر اگر آپ نے ایمان کو مضبوط کرنے کے لئے دیکھا ہے تو جو چیز ایمان کو مضبوط کرنے کے لئے جسے قرآن ہے کی تلاوت ہے حدیث رسول ہے کہ کوئی کارے خیر ہے صدقہ ہے خیرات ہے کسی کی مدد کر دینا ہے کسی دینی مجلس میں چلے دینا ان سب پہ سواب ہونا ہے میں نے کہا دل سے بتاؤ آجی ہاں تفجید نوکنا اور کہنا ہے کہ اللہ جیس کا سواب میرے وارد مرہم کو عطا فرمائے جو میں نے ٹراما دیکھا ہے کہنے لگا آج چکہ وارا ہے آج چکہ وارا ہے جو دین ہے نا وہ صحیح عقل کی طرف لے کے جاتا ہے اور بقیہ جو فیصلے وہ نفس کرواتا ہے ہم سے نفس کے فیصلے کیا ہیں وہ ہم خود جانتے ہیں ہم اصلا دیان کرتے ہیں اور لیلہ فیصلے کیا ہوتے ہیں وہ ہم خود جانتے ہیں اس کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ کون سا کام نے اللہ کیلئے پر ہو تو اس کو اپنا احتساب کرنے کی عادت ڈالیں اپنے بارے میں سوچنے کی عادت ڈالیں کہ میں نے میرے دل کا ڈائریکشن اللہ کی طرف کتنا ہے میرا دل کا ڈائریکشن دنیا کے کاموں کی طرف کتنا ہے میرے دل کا رخ اللہ کی جانتے کس قدر ہے اور اگر نہیں ہے تو اس کو کس طرح بڑھانا ہے اس کی فکر کریں اس کی کوشش کریں جہاں کوشش میں مسئلہ ہو تو جس کو میرا علمہ بنائے اس سے مشور کریں اے تو سب سے بلائی ہے کہ ہاں جی اب میں نے اصلاح کیسے کرانی ہے چلو بتا دیئے بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا طریقہ دل سمجھا دیئے اب غائب پتہ ہی نہیں ہے ذکر کر رہے ہیں اس میں کیفیات آتی ہیں وہ اچھی کیفیات آتی ہیں حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کو پسنے ہیں حضرت میں ذکر کروں بڑی پابندی پسنے ہیں پڑا مزا ہے تو حضرت ثانوی نے فرما ہے آپ کو ذکر کا مزے اصلا پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ جب آپ ذکر کریں گے تو آپ کو ہر چیز سے ہٹ کے صرف اللہ کے طرف جوڑنے کا دل چاہے گا فار جوڑے وہ پچاس چیزوں ہیں فارتہ دل گھرائے گا آپ کا دل گھرائے گا جب دل گھرائے گا تو آپ کو فکر ہوگی فکر ہوگی تو فکر آپ کے رخ کو تبدیل کرے گی آپ کو پریشانی ہوگی آپ شیخ سرولی اوپر ہوگی اپنے طبیعہ نہیں سماتے گا اپنے ذکر ہی نہیں گیا اب مجھے جو لکھ رہے ہیں یا پھر آپ نے ذکر کا محب قرآن کیا تعلق معلہ اتنا بڑا توفہ ہے اتنا بڑا توفہ ہے اللہ نے کفار کو قرآن مجید میں کیا کہا ہے وہ جانور کی طرح ہے بلکہ ماظر بلکہ جانور سے بدتر نہیں وہ جانور ہیں انسان اور جانور میں کیا فرق ہے انسان اور جانور میں فرق ہے اس سے قلب میں تعلق معلومہ ہوتا ہے اس میں نہیں جانور کے پاس نہیں ہوتا ہو انسان خلیفتن فی الارض انسان انہیں جاعلون فی الارضی خلیفہ میں زمین میں اپنا خلیفتن بنے والوں ہیں یعنی زمین میں میرا نائب ہوگا اس کو میرا تعلق ہوگا یعنی وہ تعلق جو انہیں خرشتوں کو نہیں دیا وہ حضرت انسان کے قلب میں ڈالنے کیلئے اللہ نے انسان کے دل کو بنایا اَلَا اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُزْوَطًا اِذَا صَلُوا حَبْصَلُوا الْجَسَدُ قُلُوا وَإِذَا فَسْدَتْ فَسَدَا الْجَسَدُ قُلُوا اَلَا وَهِي الْقَلْبِ یہ دل ہے دل اللہ کیا رکھتے کیسے آتا ہے اس کو لنا کرتا ہے یہ امی نہیں بن جاتا جب ذکر اللہ کی ضربے لگے جب اللہ رو کی ضربے لگے تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گے ہم تو مسئلوں میں گرے مولی صاحب کے پر جائیں گے کبیر لینے کے لئے مولی صاحب کے پر جائیں گے کسی اللہ والے کے پر جائیں گے دعا دینے کے لئے کسی اللہ والے کے پر جائیں گے جی تبر رکھ لینے کے لئے کسی اللہ والے کے پر جائیں گے کسی غلط سے کوئی کام کو مسئلہ بچ اور آگے بس اس کے لئے اللہ اس کے پاس اللہ کے لئے تو جائے حصول حصول تعالق معاللہ کے لئے کوشش کی جائے حصول تعالق معاللہ کے لئے کھاوشیں کی جائیں اس رخ پہ جو معاملات کی جاتے ہیں وہ اس کی زندگی عجیب ہوتی ہے اس کی زندگی میں فرق آتا ہے اس کو سڑکیں ورید ہوتی ہیں راست سے الگ نظر آتے ہیں ہوائیں ورید ہوتی ہیں سانسیں کچھ اور آتے ہیں کچھ دنیں وہی ہوتی ہیں سنگتہ کچھ اور ہے اللہ نے مومنین کو خریدہ ہوا ہے ہم تو پہلے سے اللہ کے ہاتھ پہ بکھا ہوا ہے جو اللہ کے ہاتھ پہ بکھا ہوا ہے اس کو دنیا بھی جنجدوں پر کیا ہے ہاں دنیا کمانا آپ دیکھیں سیدنا عبو بکر عبو بکر ستیج رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی مفضا حضرت کلہ حضرت سعد حضرت 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 سعید حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور ایک اور حضرت سعید ہیں یہ دس صحابہ ہیں جو کہ اشرا مبشرہ ہیں میں نے ان کے پردین کیا ہے یہ اشرا مبشرہ دس صحابہ ہیں ان میں سے صرف دو ہیں حضرت علی ہیں جو کہ مولوی ہیں بلک یہ سب تاجر ہے حضرت عمر فاروق بھی تاجر ہے حضرت عثمان غنی بھی تاجر ہے حضرت عمرو کے صدیق بھی تاجر ہے حضرت تلہ بھی تاجر ہے حضرت سعید بن زید بھی تاجر ہے تو حضرت عبو بیدہ بن جراح بھی تاجر ہے یہ سب تاجر ہے حضرت عبد الرحمن بن عوق بھی تاجر ہے یہ سب تاجر ہے اور تاجر ہے کیسے تاجر ہے اتنے بڑے تاجر اتنے بڑے تاجر جتنا پیسہ فرلے پاکستان کے پاس نہیں اتنا ایک عبد الرحمن بن روح کے پاس دنیا کا منہ کو منہ نہیں ہے لیکن ہمیں وہ گرہ آ جائے ہمیں وہ طریقہ کے دل کا روح دل کا روح اللہ کی جانت کو اپنے آپ کو بنانا سوارنا ضروری ہے اپنے آپ کو ساتھ سترہ کرنا ضروری ہے اچھی عرائش کی قیلے استعمال کرنا جائز ہے لیکن انہیں کتر قلب کی توجہ یوں یہ سنگی انہیں کتر قلب کی توجہ تو یہ ہے جہاں ہمارے دھر میں کوئی صاحب آئے ہمارے دھر میں ہے آئے ملے اور چلے گئے دو تین مہینے کے بعد دوبارہ مرسر آپ لے گئے خیلیت آپ کہاں ہیں کہ آپ ہمارے سٹینڈرڈ کے آدمی نہیں ہیں کہ کیا مطلب آئے کہ وہ آپ کی دھر میں سو گئے تھے کارپیٹ بھی آپ کو قرآن آ سکتا اور یہ فاتح تل میں آپ کے سٹینڈرڈ کرنے ہم تو ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں نہ ہم نے ان چیزوں کو دکھانے کیلئے رسہ ہو رہا ہے ان چیزوں میں تو آپ ہم سے بہت فائد ہیں آپ ہم سے لینے کیا آئے تھے جب آپ ہم سے لینے آئے تھے وہ ہمارے پرست تھا یا نہیں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے میں نے ہم سے نہیں چاہاں شکریہ شکریہ بیلی مچ جب ہم سے لینے آئے تھے وہ دیکھنا آئے سٹینڈرڈ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا ہم وہ چیز آپ کے پاس ہے آپ کو اپنے میار کے مطابق اس سے ملتے ہیں سیدنا امام ابو خانیت اور احمد اللہ علیہ کیونکہ کیونکہ فرمائے 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 آپ نے بے مند والے کپڑے کیوں پہنے ہیں تاکہ یہ سنت پوری کپڑا فرمائے کہ یہ سنت درمت پوری کی ہے من شکر النعمت ان یرا اثر محمد ہی نعمت کے شکر میں سے یہ بھی ہے کہ نعمت کے اثر آپ کے پر نظر آنا چاہیے اللہ نے آپ کو دیا روت ہے آپ راکے کر رہے ہیں اللہ نے آپ کو دیا روت ہے آپ پیدا جا رہے ہیں نہیں یہ مطلوب نہیں یہ مطلوب نہیں جو چیز اچھی ہے اس کو استعمال کرنا ہے لیکن سارے دل کا رخ اس طرف نہ ہو خوشی کو مقصد سندگی بنا لے یہ نہیں ہونا چاہیے ہر وقت ہر بندہ ہر بچہ ہر بوڑا اپنے دل میں خود فیصلہ کر کہ میرے قلب کا رخ اس طرف ہے اس رخ کو پھیرنے کے لیے اللہ نے ہمیں منطر دیا لگاؤ اللہ کی اس طرف رہے ہیں جس ظلم سے دل ہل جاتے تھے وہ ظلم لگاؤ کہ خرد کی گہرائیوں سے اللہ نکلے کہ روح ایسی سرشار ہو جائے کہ ہر بونے مو سے انہوں نے بکا رہا ہمیں کہ ہمارے روحے روحے ہمارے وال وال میں سے اللہ کا نام نکلے ہماری رج رج میں سے اللہ کا نام نکلے ہمارے ہر طرف سے اللہ کا نام نکلے ایسے اللہ کو پکارا ہوں اور یعظین کر رہے ہیں ایسے جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو میرے پاس خطہ ہے کئی بچیوں کے کئی مردوں کے کئی بوروں کے خطہ ہے کہ پہلے بھی اللہ کا نام دیتے تھے یہ جو اب اللہ کا نام دیا یہ دو ہفتہ تین ہفتہ جو کیفیت ہوئی ہے اب وہ کیفیت ختم ہو گئی ہے میں چاہتا ہوں کہ لاکھ روپیہ دے تب بھی وہ کیفیت حاصل کروں گی کیا ہوتا ہے کہ اللہ اقتداء میں کچھ اور دیتے پھر یہ کام یہ تقیی یہ بریانی بچ شاو سے کھاتا ہے بریانی بچ شاو سے کھاتا ہے اب روزانہ بریانی کھانا شروع کر دینا تو کچھ حرصے میں بریانی سے اکتا جائے جائے رچوڑا بھائی ہے اس کو ڈاکٹر نے تجویز کیا پھر اس کو روزانہ آدھا کلو کوپا کھلا گیا آدھا کلو ناریل کھلا گیا ٹھیکے وہ اس میں دو مہینہ آدھا کلو ناریل کھائے آج تک کچھ نے تو بھارت ناریل کو مونی لگا ہماری امہ عید وغیرہ پہ سجی بھارتی ناریل کھوپا ڈلتا ہے اس کو دکا دو اس کو میں دے دونی سکتا ایک چیز جب انسان استعمال کرتے ہیں تو ایک وقت تک اچھی لگتی ہے اس کے بعد اس کی خوراں اس سے آگے کی شروع ہوتی ہے ایسی اللہ رب العجب وہ کیفیت ایک وقت دیتے ہیں اور اس کے بعد لے لیتے ہیں اب بس اب تو پکے ہو گئے ہو لیے آپ ایک دون دوڑ لگائیں ایک کلومیٹر کیا حد ہوگا سب کچھ بائی رہا ہوگا ایک مہینہ تک دوڑ لگائیں سب کچھ بائی رہے گا آدھی ہو جائیں گیا جب آپ ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ اللہ کا مصرسل ایک کیفیت سے نام لے گی تو ایک کیفیت آئی گی تو وہ کنٹے گی پھر دوسری کیفیت آئی لیکن جو پچھلی کیفیت ہوگی وہ یاد ہوں گیا اے ہاں وہ گزرد تھے فرمانے لگے کہ فرمانے لگے کہ دازے کیفیت ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اتنی محبوب ہوتی ہیں اے بھائی اتنی محبوب ہوتی ہیں جب میں کھڑا ہوں نماز میں تو بس صبح ہو جائے اور میں کھڑا ہوں ان راستوں سے سب گزرتے ہیں میں اور آپ بگر نہیں گزرد تو فیتر کی بات ہے وہ اسی سے سب صلی اللہ علیہ وسلم کہ وعدہ آنے کا شب آخر میں ابھی سے انتظار شام ہے وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے ہو ہو میں تو بھی اللہ زیابت انتظار کرو تو فرمائے کہ فرمائے کہ نا 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 ابھی تک پتے پہ ہو انگول پہ نہیں پہنچے ابھی تک پتے پہ ہو انگول پہ نہیں پہنچے آپ کو یہاں بگر ستے بادہ میں واقع سنا ہے کہ انگول کا کیڑا وہ پتے پہ بیٹھا اور پتے کو کھانا شروع ہو گیا اور کہنا کہا واہ کتنا زبدست انگول ہے کتنا ہی مزدار انگول ہے حالانکہ پتے میں انگول کا ذائقہ ہے مٹھاس نہیں ہے اور انگول کی کرواہڑ بھی ہے مٹھاس نہیں ہے لیکن وہ پتے پہ مست ہو رہا ہے اگر وہ انگول پہ پہنچ جاتے تو کیا حال ہوتا ہے ابھی تک جو تم مزوں میں سے گزر رہے ہو یہ ایسا نہیں ہے کراچی سے باہر آپ لاہور کے اسلام آباد لیں آپ نے سفر کیا سفر کرتے کرتے کراچی پہنچ گئے کتنے دل میں جیتے ہو گا اس گھنٹے میں سولہ گھنٹے میں سولہ گھنٹے میں پہنچ گئے کراچی کے اندر کا سفر کتنے گھنٹ ہوگا ہے ہے جی آج تک ختم ہوا ہے زندگی اسی زباہ کا نہ ہوئے ادھر سے ادھر جانا ادھر سے ادھر جانا ادھر سے ادھر جانا ہو درستے بھی زبانی یاد ہوگئے آنکھیں بند کر کہ گاڑی تو جھوڑ لیں گاڑی کو بھی یاد ہوگئے لیکن وہ سفر کبھی ختم نہیں ہوا اللہ کی ذات تک پہنچنے کا ایک سفر ہے اس کو سیر الاللہ کہتا ہے اور پھر سیر من اللہ آتی ہے ایک وقت پھر سیر اللہ آتی ہے کہ اللہ کی ذات میں سفر ہوتا ہے تو وہ اللہ کی ذات کا سفر وہ ایسا ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا کسی موقع پر عزت جاری رہت اور اس سفر کی معارض ہر سفر میں بڑھتی ہے اس سفر کا تعلق ہر سفر میں بڑھتا ہے اس سفر کی تیجی ہر سفر میں بڑھتی ہے کہ آنکھیں بند کر کے بھی بطا دیتے ہیں میرا اللہ اس بات بیرازی نہیں ہوگا میرا اللہ اس بات بیرازی ہوگا آنکھیں بند کر کے بطا دیتے ہیں جبachts اپنے اپنے حضرات کو وزوکوں کو دل میں نہیں آرہی نہ کرو جائز تو ہے لیکن دل میں نہیں آرہی وہ کیسے کہہ رہتے ہیں وہ اس راستے کی آبی ارچته ہوتے ہیں ان کو وہاں کا راستہ غلق نظر آرود اگرہ دل میں آرود چھوڑ دو اللہ اکبر تو یہ بہت سے چیزیں ہیں جو بندہ اپنے شیخ کا ہاتھ پکڑ کے تہہ کرتا ہے وہ اللہ سے پعلق بناتا ہے ہم دیکھیں دل کی ڈائریکشن کس طور ہے دل کی ڈائریکشن موکری میں لگیا ہے وہ فکر کی بات دل کی ڈائریکشن ملی بچوں میں لگی ہے فکر کی بات حضرت حاضرت ذکر کرتا ہوں بیوی کا خیال آتا ہے نئی نشادی کی بشاری کی اوپر دیکھتا تبدی بیوی نظر آتی ہے پیچھے دیکھتا تبدی بیوی نظر آتی ہے دائیں طرف دیکھتا تبدی بیوی نظر آتی ہے نئی نشادی خائب وہ پر خنافر بیوی وہاں بڑا میں حضرت کا بھیان ہوتا تھا تو وہاں پر کئی جبوں پر لوگ تصویر بناتے ہیں بہت لوگ ہوتے ہیں مجموع تصویر ہوتے ہیں اللہ مزید کرے تو لوگ بہت سے لوگ تصویر بناتے ہیں تو حضرت کی طرف سے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو میں بھی کئی بیانوں میں کھڑا ہوا جہاں میں نے امتظام کیا تھا تو میں نے بہت لوگوں کو بیان میں نے اس سے بچے یہ کیا 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 ہے کہ یہ بہت تنگ کرتی ہے مجھے ناک میں دم کر دیا میں دو طلاق دے چکا ہوں اس کو ایسا نوہ یہ بیوہ ہو جائے کسی دن میں لڑک جاؤں گا تو اس کو سماروں شاید اس کو ہدایت ہو جائے کہتے جب آپ کے شیخوں کو گنیسا کا بیان دیتے ہیں میں فوراً بند کر دیتا ہوں کہ یہ سننا دے سالی ہوا رہے ہیں کہ اچھا ہی جنہ سبرتے ہیں تو کیا ہے دل کا رکھ کس طرح تنا اس کو دیکھیں اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھتے اور دل کا رکھ صحیح نوہ وہ یہ جندری کے ناقام ہونے کیا نامت ہے ہمیں آپ زندگی گزرنا چاہتے ہیں ہم زندگی گزرنا چاہتے ہیں فیصلہ ملنے اور آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد گزار نہیں ہے اچھا دریا رہے ہیں ایسا نہیں ہے اس کو دیکھ کے کرنا ہے جتنا جلدی کر لیں گے آج کر لیں ابھی کر لیں اسی وقت کر لیں ہاں یہ خصوی تنہائی میں کریں گے میرے دل کا رجان زیادہ تک کس طرح ہے جب پتہ چاہ جائے اس کی کیا وجہ ہے اس وجہ کو ختم کروں کی کی کشی کریں ناقا تمہتے ہوشی اپس دکھوں کی اللہ مجی رہا پلے سب کس مجھے 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 لیکی توفی کرا فروما یہ بااخدھا ہے دعا سب مجھے دعا نا 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 ده بہتر دلیا رب و لائل امین بس اللہ رہوحمنان رہوحمنان بچھم دللہ رب الـ رب الائل امین و السلات و السلام علی عشارہ الانب کیای و سید الانب کیای و کرم الانب کیای اللہم ربنا سبحانہ وسلم آپ کو نام لیا ہے اس نام لینے کو قلول فرما دیجئے ہمارے دل کا رخ اپنی طرف دیجئے دنیا دی فکروں پہ اپنے فکر کو غالب دیجئے دنیا دی تعلقات پہ اپنے تعلق کو غالب دیجئے دنیا دی معاملات پہ اپنے معاملے کو غالب فرما دیجئے اپنے پیار دکھیت اپنے سے دلام کا شرف باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے یہ چیز ہم سب کو عطا فرماری چاہیے معاملہ ہم سب کو عطا فرماری چاہیے صبح صلی کے شام تک شام صلی کے صبح تک دل ایسا ہو کہ آپ کی طرف جھکا ہو آپ کی طرف مونا ہو جیسے جائز محبت یاد رہتی ہیں جیسے آپ کی محبت ہر دم یاد رہے آباد رہے دل کا تعلق آپ سے بنا رہے جمع رہے اللہ جی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے جو لوگ رز کی تنگی سے پریشان ہوئے ہیں اے اللہ ان کے پریشانی کو دور فرمائیے تنگی کو دور کر کے فراقی عطا فرمائیے جو لوگ محتاج ہیں فقیر ہیں ان کی غیب سے مدد فرمائیے جو کم آمدن کی وجہ سے پریشان ہے یا آمدن نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے یا جن کو کوئی پیسی کی وجہ سے کم کتا ہے یا روزی کی وجہ سے کم کتا ہے اے اللہ ان سب کی مدد فرمائیے اللہ عنصر کی مدد و نصفر ریب سے فرمائیے خزانہ ریب سے فرمائیے خزانہ ریب سے فرمائیے اللہ جو کہا ہے کہتے والا دی محتاج ہے سننے والے بھی محتاج ہیں اللہ اپنی مدد و نصفر چامل کرمائیجی اپنی مدد و نصفر چامل کرمائیجی ہے اللہ ہمیں اپنا ملا دیجی اپنا ملا دیجی ہے اپنے تعلق کی دولت اپنے تعلق کی بھی کم سکر اپنے تعلق کی دولت ہے ہماری جو جائز حاجات ہیں تیو سامنے کا کچھ نہیں ہے اصحاب کا ارادہ ہو تو یہ ساری حاجت اپنی بھی ہو جائیں گے اے ربی اے دونوں جہاں تک پر بڑی دولت ہماری جمعہ جائز حاجات کو پورا فرمائے جو لوگ بیمار ہیں ہمارے خالد محسن کا یہ کافی دینوں سے بیمار ہیں اے اللہ صحت کلی عطا فرمائے صحت کامل عاجل مستمر راتا فرمائے اے اللہ بیماری کا نام و نشان مٹا دیجئے بیماری کا نام و نشان مٹا دیجئے اے اللہ اپنے مرض و نصف کو غالب ہوئی پر فرمائے روزی میں فرقی عطا فرمائے رزق میں کشادی عطا فرمائے اے جرہ اے اللہ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں خوروں میں ہسپتالوں میں اے اللہ سب کو صحت کلی عطا فرمائے جو اولاد و فرن پر نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجئے ہمارے عاصر بائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجئے ہمارے ممان بی کے بیٹے عبداللہ کو حسن کو ان کے والے جن کو صحت کلی عطا فرمائے ان کو اپنے ملمولات میں استقامت نصیب فرمائیے حمد اطاقت نصیب فرمائیے اے اللہ ہمارے جملہ جائز حدیب پوری فرمائیے ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب اے اللہ ان کی تقالیت کو دور فرمائیے پرشانیوں کو دور فرمائیے جنہوں نے دعاوں کا کہا ہے اے اللہ ان کی دعایں قبول فرمائیے اور بھی جن لوگوں نے دعاوں کا کہا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے جنہوں نے پیغام بھیجے نہیں ملا اور وہ لوگ جنہوں نے پیغامات بھیجے ہیں اے اللہ ان سب کے جملہ مقاصد حسن پوری فرمائیے اللہ مربنا تقبل منا انکلت السمدر علیم وطبع علینا انکلت طواب رحیم وصل اللہ تعالیٰ محمد الرحیم کچھ مسمون آمال ہوتے ہیں وہ بھی ان کی پاولی کرتے ہیں جسے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ہے کہ مسمون آمال میں سے اس کی پابندی کریں گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی ہے اپنے کام پر پہنچے تو آیت الکرسی پڑھنا بری خزیلت ہے اس کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کی برکت سے اس کے ساتھ کے تین گھروں تک کی افادت پرنا آیت الکرسی کے برکت سے نہ سلویچ اور اس کے گھر کی افادت کرتے بلکہ اس کے ساتھ کے تین گھروں کی افادت بڑے فضائل ہیں آیت الکرسی کے بہت سی چیزیں آیت الکرسی کے اندر مثلا ہمارے سہارنپور کا بہت بڑا مدد ہمارے بنیادی طرح دو بڑے مدد سے ہیں دانوم جو بند اور دانوم سہارنپور کے دو مرکزی مدد سے ہیں اوی دنیا کے ہمارے جو مدارش ان سب کی ماں ہیں یہ جو مدد سے سہارنپور یو بند تو سہارنپور کے جو خزانچی تھے ان کا ان کا تقیہ اکلام تھا اللہ کے فضل سے وہ ہر بات میں جائے تھی اللہ کے فضل سے بہت سے لوگوں کا تقیہ اکلام ہوتا ہے اللہ خیر کرے جیسے بہت سے لوگوں کا تقید علمیت اللہ خیز ہے ہر بات میں ہی گئت تو ان کا تقید علم تھا اللہ کے فضل سے تو وہ ایک دن آئے حضرت محمد خلیل بن ساول پوری سب رحمت اللہ علیہ کے پاس کہا لیکن حضرت آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا فضل ہو گیا آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا فضل ہو گیا حضرت کیا ہو گیا میں قضان چھینوں تو جو تجوری ہے ہمارے جس میں چندے کے پاسے ہوگا اس کو تعلن لگایا ایتل کو سی پڑھ کے اوپر کوب بھی پر وہاں سو گیا تو چور آئے چور آئے اور جناب انہوں نے خالہ توڑنے کی پوری کوشش کی میں نے ان سے کہا دیا میں نے اس پر ایتل کو سی پڑھ کے دن کی پوری رات لگے رو تب بھی نہیں پھلے گا وہ پوری رات لگے رو تب بھی نہیں پھل سکا کہ اللہ نے کلیں آتل کوٹسی میں بڑی ورکت ہے جو ایک حقہ ضروری سمان ہے حقیقت تو آئے اور کوشش پڑھ کے دن کی یقین کے ساتھ کام بہت زیادہ ہے دوران چلاتے ہیں آئے اور کوشش پڑھ کے دن کی اللہ علیہ وسلم یہ مسئول عمل ہے مسئول عمل ہے